دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ شریر کی طاقت کیسے بڑھائیں شریر میں انرجی کیسے لائیں دوستو یہ ضروری نہیں کہ جن کی بوڑی اچھی ہو جن کی فیزیک اچھی ہو صرف انہی میں ہی طاقت ہوتی ہے آپ نے کئی دبلے پتلے لڑکے دیکھے ہوں گے جن میں بہت طاقت ہوتی ہے جو بہت تیج رننگ کر سکتے ہیں تو اسی لیے شریر کی طاقت بڑھانے پر دھیان لیں اگر آپ کا شریر طاقتور ہوگا آپ کے شریر میں طاقت ہوگی آپ کا شریر فورتیلہ ہوگا تو آپ کچھ بھی کام کر سکتا ہوگی تو کئی لڑکے ایسے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اچھی فیزیک ہے اچھی بوڑی اپا پھر بھی تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور تھک جاتے ہیں تو اسی لیے اگر آپ کے شریر میں طاقت ہوگی آپ فورتیلے ہوگے تو آپ دن بھر تھک ہوگی نہیں سارے کام کر پاؤگے اور اگر آپ کے شریع میں طاقت ہوگی تو آپ کا وجن بھی automatic بڑھنے لگے گا آپ جم میں heavy weight بھی اٹھا پاؤ گے اور جس وجہ سے body بھی بننے لگے گی تو اسی لئے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے شریع کی طاقت بڑھانے پر دھیان دینا چاہے آپ نے body بنانی ہے یا نہیں بنانی ہے تب بھی اپنے شریع کی طاقت پر دھیان دیں تاکہ آپ جو daily کے کام کرتے ہو وہ بھی کر سکو تو اسی لئے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ شریع کی طاقت بڑھانے پر دھیان دو تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شریع کی طاقت کیسے بڑھا سکتے ہیں کچھ ایسے food بتاؤں گا جنہیں آپ نے کھانے ہیں تاکہ آپ کے شریع کی طاقت تیجی سے بڑھ سکے وہ چیزیں کون سی ہیں چلو دیکھتے ہیں نمبر 1 دودھ دوستو دودھ پینے سے body میں طاقت آ دی ہے دودھ میں آپ الگ الگ چیئے ملا کر پیئیں جیسے کبھی آپ نے کیسر والا دودھ پی لیا کبھی آپ نے بداوں والا دودھ پی لیا دودھ رات کو سونے سے پہلے پیئیں اس سے اچھی نیند آئے گی وہ شریع کی طاقت بھی بڑھے گی نمبر 2 خجور دوستو خجور بھی بہت طاقتور ہوتے ہیں ڈیلی 5 سے 6 خجور بھی کھالو تو شریع میں طاقت آ جاتی ہے وہ 7 ہی وجن بھی بڑھنے لگتا ہے اور body بھی بننے لگتی ہے اب جیسا میں نے پہلے بتایا کہ دودھ میں آپ کچھ چیزیں ملا کر پی سکتے ہو تو اسی طرح اگر آپ کیسر اور بداوں والا دودھ نہیں پینا چاہتے تو آپ خجور والا دودھ بھی رات کو سونے سے پہلے پی سکتے ہو آپ کے شریع کی طاقت بڑھے گی آپ کا وجن بھی تیجی سے بڑھنے لگے گا نمبر 3 کیلہ دوستو کیلہ ہی صرف ایک ایسا فل ہے جو شریع کو ترنت انرجی دیتا ہے اگر آپ کمزور ہیں اور آپ کا وجن نہیں بڑھ رہا تو روجانہ دو کیلے کا شیخ ضرور پیئیں ایسا کرنے سے تیجی سے وجن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے نمبر 4 انار دوستو انار سے خون کی کمی دور ہوتی ہے شریع میں طاقت نہ ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ خون کی کمی کا ہونا بھی ہے اور خون کی کمی ہے تو آپ کا وجن بھی کبھی نہیں بڑھ سکتا آپ کی بڑھیں نہیں بن سکتی تو اس لیے انار ضرور کھائیں یا فی انار کا جوز بھی پیئیں شریع کی طاقت تیجی سے بڑھے گی نمبر 5 چکندر دوستو چکندر سے بھی شریع میں خون کی کمی دور ہوتی ہے چکندر سے بھی خون تیجی سے بنتا ہے اور جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ شریع میں طاقت نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ خون کی کمی بھی ہوتی ہے تو اس لیے چکندر کو بھی اپنی ڈائیٹ میں ضرور ایڈ کریں چکندر کو آپ سلاد میں کھا سکتے ہیں اس سے بھی خون کی کمی دور ہوگی اور آپ کے شریع کی طاقت بھی بڑھے گی دوستو اگلی چیز ہے بلیک کافی دوستو بلیک کافی بھی بہت اچھی ہے شریع کی طاقت بڑھانے کے لیے اگر آپ جم جاتے ہیں ورک آؤٹ کرتے ہیں تو اس سے پندرہ منٹ پہلے ایک کپ بلیک کافی پی کے جائیں آپ اچھا ورک آؤٹ کر پاؤ گے اچھا مسل مائنڈ کنیکشن بنے گا اگر آپ ورک آؤٹ نہیں کرتے تب بھی آپ دن میں کسی بھی ٹائم ایک کپ بلیک کافی ضرور پیئے آپ تھوڑا سا پانی گرم کریں اور اس میں تھوڑی سی ایک چھوٹی چمچ کافی ملا کے اسے ہلا کے پی لیں آپ دیکھو گے کہ آپ کا مائنڈ بھی ریلیکس ہوتا ہے آپ اینجی فیل کرو گے تو دوستو اگر آپ بھی اپنے شہی کی طاقت بڑھانا چاہتے ہو دن بھر تھکے تھکے رہتے ہو چستی فورتی بڑھانا چاہتے ہو تو یہ فود ضرور لیں تو دوستو یہ تھی ویڈیو کی شہی کی طاقت کیسے بڑھائیں ویڈیو اچھے لگتے ہیں لائک شیئر سبسکراب جو کرنا ملتا ہے انگلی ویڈیو میں ایک نئے ورکاوٹ کے ساتھ نئے جانت کے تک کے ساتھ ٹل دن بھائی